بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 183 ڈسکس کریں گے موڈیول 183 ہے آئیو ریڈریکشن using anonymous pipes اس کیسے آپ anonymous pipes کو use کرتے ہوئے data redirect کر سکتے ہیں from one process to another اس کے لیے ایک example ہم آپ کو دکھائیں گے اس example کو اس طرح سے build کیا گیا ہے کہ ایک basically parent process ہے اس parent process نے دو child processes بنائے اور ان child process کو آپس میں connect کر دیا through a pipe ایک child process pipe کے through data send کرتا ہے دوسرا child process pipe کے through data جو ہے receive کرتا ہے تو ان دونوں کی جو standard ایک standard output اور ایک standard input ان دونوں کو آپ نے pipe کے through connect کر دیا کچھ اس طرح کا mechanism بنایا تو اس کو درہ دیکھتے ہیں درہ ایک ڈائیگرام دیکھتے ہیں اس سے اس فنومنا کو ہم درہ آسانی طرح بہتر طریقے سے understand کر سکیں اس ڈائیگرام کے اندر دیکھیں کہ آپ کا یہ جو ہے یہ parent program ہے یہ آپ کے پاس parent program ہے parent program کیا کرتا ہے parent program سب سے پہلے ایک pipe کو create کرتا ہے اور start up structure کے اندر standard output کے اوپر یہ right handle place کر دیتا ہے جب اس نے pipe کو create کیا تو اس کے پاس دو handle آئے ہیں ایک read handle آیا اور ایک write handle آیا دو handle آئے ہیں تو اس نے کیا کیا standard output start up structure کے اندر جو standard output ہے اس کے اندر اس نے write handle place کر دیا اب اس start up structure کو use کرتے ہوئے وہ ایک child process create کرے گا کونسا child process نے create کیا؟ program 1 تو program 1 کا جو standard output ہے اس کے اندر آپ کی pipe کا write handle پڑا ہوگا ہے یعنی کہ standard output کے تھوہ جو بھی output ہوگا وہ write handle کے تھوہ pipe میں power ہو جائے گا اور similarly دوسرا ایک اور start up structure اس نے بنایا اس start up structure کے اندر اس نے standard input کے اندر age read place کیا age read جو ہے اس pipe کا read handle ہے اب standard input device کے تھوہ جو بھی input ہوگا وہ کہاں سے آئے گا وہ اس pipe کے تھوہ آئے گا تو دوسرے program کے اندر جب اس نے process create کیا create کرتے وقت اس نے یہ والا start up structure use کیا اس start up structure کے اندر اس standard input آپ نے change کر دیا اس standard input کو آپ نے pipe کے ساتھ connect کر دیا تو پہلے process کی output pipe کے ساتھ connect ہوگی ہے اور دوسرے process کی input اس طریقے سے pipe کے ساتھ connect ہوگی ہے اور پھر آپ نے دونوں کے لیے دونوں objects کی execution complete ہونے کے لیے یہاں پہ wait for multiple objects use کر کے آپ wait کر رہے ہیں اب program 1 اور program 2 دونوں child processes ہیں ان دونوں کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں کیا ہو رہا ہے اس کے اندر جب آپ نے اس program کو create کیا file کو create کیا ایک آپ نے file create کی اور standard output handle get کیا standard output handle جب یہ program create ہوا تھا جب یہ پورا program بھی create ہوا تھا تو اس نے کیا کیا تھا اس نے یہ والا standard output جو ہے یہاں سے جب یہ create ہوا ہے تو یہ والا standard output جو ہے اس نے inherit کیا age right اس نے inherit کیا یہاں پہ جب ہم اس handle کو get کر رہے ہیں تو ہم in fact اس age right کو get کر رہے ہیں اور ادھر بھی incidentally نام اس کا age right رکھ دیا کچھ اور بھی نام ہو سکتا تھا اب age right کے اوپر جو بھی آپ write کرتے ہیں یہاں پہ write file کی مدد سے کچھ بھی آپ نے اندر processing کی read کیا whatever اور processing کیا اور اب write file کی مدد سے age right پہ جب write کر رہے ہیں تو basically وہ اس handle کے اوپر جا کے اس handle کے اوپر جا کے write ہو رہا ہے اور یہ handle کس کے ساتھ connected ہے pipe کے ساتھ connected ہے تو جو بھی آپ نے output کیا وہ pipe کے through transmit ہو گیا pipe کے اندر جا کے store ہو گیا آپ دوسرے end کے اوپر دیکھیں دوسرے end کے اوپر جب آپ نے اس program 2 کو create کیا تھا تو create کرنے سے پہلے آپ نے اس کو read handle یہاں پہ specify کیا تھا تو یہ والا read handle جو ہے یہ اس نے inherit کر لیا اس نے read handle inherit کر لیا اور اس read handle کو آپ نے یہاں پہ get standard handle کے through get کر لیا اور اس کے بعد جب بھی یہ کچھ بھی read کرے گا اس handle کو use کرتے ہوئے age read کو use کرتے ہوئے تو in fact یہ pipe کے ساتھ connected ہے standard handle اس pipe میں ہی پڑا ہوا data جو ہے وہ اس کے اندر read ہوگا اسی concept کو use کرتے ہوئے اس program کو ہم دیکھتے ہیں یہ ایک program ہے اس program کے اندر آپ نے ایک start up info دو structure بنا لیے ان structure کے اندر start up info آپ نے get کر لی اور پھر اس کو تھوڑا سا آپ نے اپنے لحاظ سے alter کر لینا alter اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ نے get standard handle یہاں پہ standard handle جو ہے وہ input handle یہاں پہ get کیا تو وہی input handle وہی error handle error handle اور input handle اس نے وہی رکھا ہے جو write handle ہے جو output handle ہے وہ آپ نے h write pipe کیا ہے h write pipe آپ کو کہاں سے ملا جب آپ نے یہاں پہ create pipe کیا create pipe کے اندر یہ آپ کو h write pipe ملا ہے اب یہ standard output handle کون inherit کرے گا یہ آپ کا child process inherit کرے گا اور یہ standard output handle کہاں سے آ رہا ہے یہ standard output handle اس pipe میں سے آ رہا ہے یہاں سے آپ کو standard handle مل رہا ہے جو کہ آگے child process inherit کرے گا یہاں پہ create process جب ہوگا آپ نے اس کے اندر start up info ch1 رکھا ہے start up info ch1 کے اندر آپ نے جو write handle specify کیا وہ h write ہے تو اب یہ جو process create ہوا اس process کے اندر h write inherit ہو رہا ہے تو جو کچھ بھی آپ standard output پہ جو write ہو رہا ہوگا وہ in fact h write کیوں پر write ہو رہا ہو گا یعنی کہ ہماری pipe کیوں پر write ہو رہا ہو گا اور similarly یہاں پہ آپ دیکھیں جو دوسرا ہم process create کرنے لگیں اس کی جو input handle ہے اس input handle کے اندر ہم نے اپنی pipe handle specify کر دیا اب یہ جو process create ہو رہا ہے یہ pipe کا handle inherit کر رہا ہے as input handle تو اس کی input standard input سے جو بھی چیز receive ہوگی وہ کہاں سے آئے گی وہ pipe میں سے آئے گی pipe کے ساتھ یہ process جو ہے یہ connect ہو گیا تو یہاں پہ create process کیا using the start up info 2 اور start up info 2 کے اندر آپ کا read handle پڑا ہوا ہے pipe کا اب آپ کے پاس دو processes بن گئے ایک process 1 بن گیا program 1 بن گیا ایک program 2 بن گیا program 2 کس کو inherit کر رہا ہے program 1 کس کو inherit کر رہا ہے h write کو inherit کر رہا ہے اور یہ کس کو inherit کر رہا ہے h read کو inherit کر رہا ہے اور h read اور h write میں کیا پڑا ہوا ہے جو آپ نے pipe create کیا ہے اس کا جو read handle ہے وہ h write میں پڑا ہوا ہے چنانچہ جب بھی اس process کے اوپر جو کچھ بھی output ہوگا وہ pipe میں جائے گا اور یہ والا process جب بھی read file سے read کرے گا تو standard input device سے جب بھی read کرے گا وہ pipe میں سے read ہوگا ایسا کرنے کے بعد آپ نے wait for single object wait for single object کیا دونوں processes کی complete ہونے کہ آپ wait کر رہے ہیں اور پھر سارے آپ نے process handles وغیرہ close کر دیا تو یہ ایک بڑا simple سا طریقہ تھا جس simple طریقے کی مدد سے آپ anonymous pipes کو use کرتے ہوئے دو processes کے بیچ میں communication perform کر سکتے ہیں information share کر سکتے ہیں